موڈی کے زیرے قیادت فستائی بھارتی حکومت ایک منظم انصوبے کے تحت مقبودہ جمہور کشمیر کو اپنی نو آبادیات بنانے کیلئے راہ ہموار کر رہی ہے مقبودہ جمہور کشمیر پر بھارت کا نو آبادیاتی قبضہ اگرچہ 27 اکتوبر 1947 میں اس وقت شروع ہوا جب بھارتی فوجیوں نے سیرنگر کے ائرپورٹ پر پہلی مرتبہ اپنے ناپاک قدم رکھے تھے تہاں موڈی حکومت کا پانچ اگرچ 2019 کا غیر قانونی اقدام مقبودہ جمہور کشمیر کو نو آبادیات بنانے کی طرف ایک اور قدم ہے آرٹیکل 370 کی منصوبی کے بعد گزشتہ تین برسوں میں بھارت نے مقبودہ جمہور کشمیر میں تقریباً 220 نائے نام نہاتھ قوانین نافذ اور انتظامی تبدیلیاں کی ہیں جن میں غیر قانونی ہندووں کو ڈومیسائل اور زمینوں کے مالکانہ حقوق کا اجرہ الگ پندر اور فوجی کالونیوں کے قیام سے لے کر کشمیری معیشت کو بھارتی کاروباری کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے حوالے کرنا شامل ہے بھارت مقبودہ جمہور کشمیر میں خیر کشمیری ہندووں کو بسانے کے لیے کشمیری عوام کا اجتماعی قتل عام اور مسلم اقصیتی کردار کو کمزور کرنے کے لیے وقتن فوقتن نت نئے قوانین متعارف کروا رہا ہے بھارت اپنے نو آبادکار ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے مقبودہ جمہور کشمیر میں آر ایس ایس کے حمایتی آفتہ بھارتی حکومت کے استعماری اقدامات اقوام متحدہ کی قرادادوں کی سریحن خلاف ورزی ہیں جن کا فوری نوٹیس لینا چاہیے دریسنا پی ڈی پی سربرا محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ووٹر فہرستوں میں غیر مقامی افراد کے اندرات سے مقبودہ جمہور کشمیر میں نو آبادیاتی منصوبے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے بھارتی دارہ حکومت نیدلی میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے حوالے سے دو روزہ کانفرنس سے انسانی حقوق کے معروف کارکنوں، سیاسی تجزیہ کاروں، صحافیوں اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے کے علاوہ کل جماعتی ہورت کانفرنس کے رہنما میر شاہی سلیم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے مقبودہ جمہور کشمیر کو ایک ایسی کالونی میں تبدیل کیا ہے جہاں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری حقوق روز پامال کیے جا رہے ہیں تحریکی کشمیر یورپ کے رہنماوں نے شہید الطاف شاہ کو خراجی قیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا ظلم بھی انہیں جھکا نہیں سکا برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کشمیری اور پاکستانی کل الطاف احمد شاہ کے حراستی قتل کے خلاف برمنگم میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کریں گے